ہلو این ویلکم ٹو ایم وائز میں محمد ذکریہ آج ہم جانیں گے کہ یتین ارسنگانند اور جتیدر تیاغی کی عرسٹ کیسے ممکن ہوئی اور کس نے پہل کی ان کا پردہ فاش کرنے میں اور کیسے یہ لوگ بت سکتے تھے اگر وہ شخص اور اس کی ٹیپ ان کے نفرت بھرے بیانوں کو سامنے نہیں لاتی پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یتین ارسنگانند عرسٹ ہو چکا ہے اس کو دو سپریٹ کیسز میں عرسٹ کیا گیا ہے ایک کیس ہے جس میں اس نے بی جی پی کی محلاؤں کو یعنی پولٹیشنز کو بھدی بھدی گالیاں دی جسے ہم ڈیروگیٹری کمنٹس کہتے ہیں اور دوسرا کیس حریدوار دھرم سنسد ہیٹ سپیچ کا ہے اور یتین ارسنگانند کو چودہ دن کی جوڈیجل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا ہے ڈیروگیٹر کچھ گیا ہے ڈیروگیٹر کٹو کیا ہے بی بیانوں کو وجود کیا ہے ڈیروگیٹر کتا دیا ہیں ڈیروگیٹر ڈیروگی��� Іضا سپریم کورٹ میں حریدوار ہیٹ سپیچ کے خلاف ایک پی آئیل داخل ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے وکیل کپیل سپیل نے حریدوار سپیچ کے خلاف ایک پی آئیل داخل کیا اور اس کی سنوائی بہت جلد ہونے والی ہے جتیندر تیاغی اور وسیم رجوی کے خلاف تین ایف آئی آر درج ہیں اور وہ بھی حراست میں ہے جب جتیندر تیاغی کو عرش کیا گیا تھا اس وقت نرسنہ ننڈ نے پولیس والوں کو بھی دمکی دی تھی اس کا بھی ویڈیو وائرل ہے اب ہم آتے ہیں اصلی مدے پہ کے یتین ارسنگاننگ کی گرفتاری کیسے ممکن ہوئی اور اس کی پہل کس نے کی محمد زبیر اور ان کی ٹیم جو آلٹ نیوز چلاتی ہے یہ انہی کی وجہ سے ممکن ہوا جب حریدوار سنصد ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف سپیچز دیئے گئے تو ان سپیچز کو محمد زبیر نے اپنے ٹویٹر ہینڈل میں شیئر کیا شیئر ہی نہیں کیا بلکہ سارے پولیٹیشنز کو انڈیا کے میڈیا ہاؤزز کو نیوز آئینکرز کو ٹیک کر کے ٹویٹ کیا دو دن بیٹھ گئے لیکن کوئی اثر نہیں ہوا بعد میں جب انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر توجہ دی تب جا کر نیشنل میڈیا کی آنکھ کھلی اور نیشنل میڈیا نے اس کو ڈیویٹ کا حصہ بنایا تب جا کر عام لوگوں میں یہ بات پھیلی اور ایکس آر وی نیوی ائر فورس کے چیفز نے پرائیم منسٹر کو لیٹر لکھا اور سپریم کورٹ کے اڈوکیٹس نے چیف جسٹیز آف انڈیا کو لیٹر لکھا اور پی آئی ایل بھی درج ہوئی پھر جا کر ہریدوار کی پولیس پہلے جتیندر تیگی کو اور یتین نرسنگ آنند کو عرص کیا اور ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ان پر یوی اے پی اے یا اینیس سے لگے تاکہ ایسے لوگ ملک کے امن کو خراب نہ کر سکیں اور یہ ہر اس آدمی کے لیے عبرت ہو جو ملک کے امن کو بگاڑنا چاہتے ہوں چلیے دوسری خبر کی جانب اڑپی گورنمنٹ کالج کی مسلم بچیوں کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا ہے ان کو اس وجہ سے کلاس روم کے باہر کر دیا گیا ہے کہ وہ ہجاب پہن کر کلاس رومز میں آتی ہیں آج ان کو کلاس سے باہر ہو کے پورے بیس دن ہو چکے ہیں کیمپس پرنٹ آف انڈیا نے ان کی مدد کرنے سامنے آئے ہیں لیکن اب تک کوئی حل نہیں نکلا ہے تو چلیے سنتے ہیں ایک سٹوڈینٹ کی زبانی کہ ان کو کن کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جونیر سیگے یار ہجاب آکھی دار ایلا آوری گے کڑ دو آوری گے فول فورس ماری ترتن ماری آور اترا آپولوجی لیٹر بڑھ سید دار مور پروفیسرز آدرلی آور هیڑی داگی ناو آور بری بے کاند بردو سیگنیچر آگی کور بے کاند آسٹو آوری گے فورس ماری ٹو ہارس اینتتا دار اوور اترا آپولوجی ترتن ماری نیممہ سم مارکس نونا کئی اللی دے نیممہ سم مارکس نممہ کئی اللی دے نیو بری تر ایلو آنت آگی اللہ ہیڑ لی آور اترا آپولوجی بڑھ دی دار آم اککولو اننو سا کھوکتی دار اسٹو منٹالی نامگے فول ایدو مارتی دار کالیج اند آدھانتہی اللہ این ایون 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 نام کالیج اللہ بے ریچورس اللہ آگتہ رہ آدھے ناو ہجاب آکی دارگ آدھے نام made wir آدھے نام بے ر Carolyn ورد دارگ آگ دی دارگ دمگے Gas torture آدھے ن murders آدھے نمر اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں آپ دیکھ رہے تھے اور میں محمد ذکریا